ہمارا بھی بلکل کلی کلی ہو گیا اب اس پانی کو ڈالتے ہیں اپنے پلانٹس میں واپRis Wie ڈالتے ہیں جو ہمارے پھر ملکل میں بہت اچھے ہیں ہمارا پھر ملکل میں خونگی ہمارے پھر ملک کیسے ہیں یعنی جو کا دلیا بھی گو دیا ہے اور یہاں پہ میں لیوں گی بلیک کوفی کیونکہ میرے کو کرنا ہے ورک آؤٹ تو اور ٹائم آٹھ بج گی ہے تھوڑا بود کام ہو گیا ہے تھوڑا سا اور رکھتا ہے تو وہ کروں گی ورک آؤٹ کے بعد تو یہ میرا صبح رہے کڑری رڑی ہو گیا ہے تو اس کو پیوں گے پھر ورک آؤٹ کریں گے کس کا کس کا کس نے بڑا ادھر کونے میں ہے کیے رہے یہ خراب ہو رہا ہے بھی ہو نہیں آؤٹ ادھر کنیا ہے ابھی بلیک کوفی پی کے اور فیل کروں گی جو گا اور جب تک جو دلیا ہے وہ بھی بھیگ جائے گا پیرے کی باپ میں بن جائے گا اور آج ہوں ایک سس میں نے سٹراؤنگ کافی بنی بھی جو تب میں بھی وہ رکھیا وہ لگانا ہا آپ نے ہاں ٹممہ بھی گو رکھے وہ لگانا ہاں لگانا ہاں لگانا ہاں اوہ پھاسٹ آج کے لئے کیوں کر کھول لیا وہ میری حلپ کی ضرورت نہیں پڑی کھول گیا کھول گیا نہ پھول گیا کھول گیا کھول گیا کھول گیا تھا کھول گیا 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 موسیقی 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 اس میں بھی یہ مرچے لگائی تھی پتہ نا کیسے مر جاؤ گی ہے مریں گی یہ ساری شاید ہے ہوں گی نہیں شاید یہ کتنی کیا یہ ریزن ہے اور ابھی ہو گیا ہے چائے کا ٹائم چائے کا ٹائم آنے تو پانچ ساڑھے پانچ کی آس پاس کا یہ ٹائم ہے تو یہاں پہ چائے بنا لی ہے اور میں بلکل لائٹ میٹھے کی لیتی ہوں تو پہلے میں نے اپنے لئے نکال لیا اور پھر اس میں میٹھا اور ایڈ کر کے اور پھر یہ تیلن ساپ کے لئے چائے بن جائے گی اور زیادہ میٹھی چائے ویسے تو میرے کو چائے کمی پسند ہے لیکن ان کے ساتھ کے لئے آدھا کپ میں لی لیتی ہوں تو یہاں پہ چائے ہوگی ہے ریڈی اور اور یہ دیکھو یہ ہم نے ایک ٹین مانگویا ہے یہ پندرہ لٹر کا ٹین ہے اور یہ سیدھا بیٹا کے پلانٹ سے مانگویا ہے ہم نے تو یہاں سے مارکٹ سے لے کے آتے تھے جیسے مدر ڈیری کا ہے آمول کا ہے ایک دن آمول کی ریپورٹ میں نے دیکھ لیا اس کے بعد میرا ایسا من دکھی ہو گیا میں نے کہا سیدھے پلانٹ سے ہم نے جاگن کروایا تب بھی وہیں سے چار ٹین وہیں سے گیا ہے تھا تو اس پلانٹ میں نے بولتے ہیں کہ جنہوں نے یوز کیا ہے کہ وہاں پلانٹ میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے تو اس کے لیے پھر اب یہ تھا کہ ہر مہینے دو تین لٹر تو گھی باہر سے آئی جاتا تھا یعنی جیسے پلانٹ اگرہ بنانے ہو یا کوئی چیز تل نہیں ہو تو ایسے ہو جاتا پھر سیدھا ہم نے ایک ٹین پلانٹ سے ہی مانگوا لیا تو اب یہ کئی مہینے سفیشنٹ ہے ہمارے لیے تو اس کو یہ آج ہی آیا ہے تو اس کو میں کل تو میرے کو کہیں جانا ہے اور پھر آ کے دیکھوں گی یہاں یہ سیل لگا ہوتا ہے تو پھر اس کو نا اس کی جسے سیل توڑ کے اور پھر کسی اور کنٹینر میں ڈال لوں گی اس کو گرم کر کے اچھا سا اور دوسرے کنٹینر میں ڈال لوں گی اور یہاں پہ جو میں نے اچار کل ڈالا تھا نا وہ دو دن میں نے اس میں دھوپ لگا دی تو یہ بھی بہت بڑی آؤ گیا ہے اور آج دیکھوں میں نے چککی لگانی تھی وہ بھی نہیں لگا پائی سارا دن ایسے بی جی میں چلا جاتا ہے تو اور نہ ہی آج مشین کا کام ہوا ہے اور اب ہو گیا ہے سونے کا ٹائم میں اور سونے سے پہلے میں کیا کرتی ہوں جو میرے ساتھ ریگولر جوڑے ہوئے نا ان کو تو پتائی ہے میں ڈیلی سکن کے روٹین کرتی ہوں تو کبھی کبھی آپ لوگ اس ساتھ شیئر کر دیتی ہوں تو چلیے آج میں کیا لے رہی ہوں وہ میں آپ لوگ اس ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو موسم تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے چینج ہو گیا ہے تو سکن جو ہے وہ ڈرائی ہونی شروع ہوگی ہے تو چلیے ابھی یہاں پہ لیے میں نے تازہ دہی فل فیٹ یہ دہی ہے اور تھوڑا سا اس میں میدہ ایڈ کر دیا ہے تو یہ سکن کا تھوڑا سا کلر بھی فیر کرے گی اور نمی جو دہی ہے نا وہ نمی بھی لے کے آئے گی یعنی سکن زیادہ ڈرائی نہیں ہوگی اور میدہ ہے تو کلر فیر ہوگی کرے گی کرے گی آج میں نے صرف یہی دوچی جلی ہے اور تھوڑی سی میدہ ڈالی ہے اور باقی کیونکہ میں نے اس کا پیک بنانا نہیں ہے بیسکلی میں نے جیسے فیش واس کرتے ہیں ایسے ہی میں نے اس کو یوز کرنا ہے اب یہاں پہ پورے گردن اور پورے فیس پہ اس کو اچھے سیل لگا کے اور پھر اس کی مساج کرنی ہے اور جتنا آپ کر سکتے ہو مساج دو منٹ چار منٹ یا پانچ منٹ مساج کر کے اور پھر سیمپل ٹیپ وارٹر سے دھو لینا ہے موسیقی موسیقی اور اب اس کو ہو گئے ہیں چار سے پانچ منٹ ہو گئے ہیں دیکھو ویڈیو میں اتنا دیکھ نہیں رہا لیکن دہی جو ہے نا وہ بلکل کلر چینج ہو گیا اس کا تو اتنی ڈسٹ نکل جاتی ہے تو یہ مساج ہوگی ہے دہی اور میدہ کی کمپلیٹ اب میں اس کو دھولائی ہوں یعنی اس کو کہہ رہی ہوں فیس کو دھولیا ہے میں نے اور اب یہاں پہ میں نے لگایا ہے لگانا ہے گائے کا گھی اور یہ گھر کا بنا ہوا گھی ہے بلکل پیور گھی ہے تو اب اس کی مساج کروں گی اور جیسے کوئی بھی ریمیڈی بچ جاتی ہے نا تو میں ہاتھوں پہ بھی اپلائی کرتی ہوں اب یہاں پہ میں نے گھی لیا ہے تو اس کو بھی میں ہاتھوں پہ اپلائی کر لیں گی اور اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اور جہاں تک ڈرائنس کی پروبلم ہے وہ بھی سول ہو جائے گی اور آنکھوں میں نا آنکھوں کے اوپر جب اس کی مساج کرتے ہیں نا تو ماشاءاللہ نہیں بڑی مست آتی ہے اور ایک تھکان سے اتر جاتی ہے تو اور سکین میں نا بڑی اچھی سی چمک آ جاتی ہے اب جیسے صبح رہے اٹھوں گی نا تو تازہ دہی سے ہی میں فیس کو صاف کر لیں گی اور نہ بھی کروں گی نا تو یہ جو گھی ہے نا وہ رات کو سکین میں بالکل ارزوب ہو جائے گا اور باقی صبح رہے اٹھ کے کرنے فیس صاف کرنے کی میری عادت ہے ہی تو بس اب اس کی بھی تھوڑی سی دیر یعنی دو منٹ یا چار منٹ یا پانچ منٹ یا جتنا بھی آپ کو لگے اتنی دیر اس کی مساج کر لینی ہے اور دیکھو اپنے گھر کی چیزیں ہیں نا تو اس کے یہ تو شورٹی ہوتی ہے کہ اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اور لگ بگ فری کی پڑ جاتی ہیں تو صبح رہے شام ایک بار صبح رہے اٹھتے اور ایک بار رات کو سوتے وقت سکین کے روٹین تھوڑا تھوڑا سا کر لینا ہی چاہیے تو اب یہاں پہ میری جو مساج ہے وہ بھی لگ بگ کمپلیٹ ہوگی ہے اور بہت ہی اچھا اچھا سا گلو آ جاتا اس سے اور ہاتھوں کی بھی مساج ہوگی ہے تو اب باریاتی آپ سے بھی ڈالینے کی تو چلیے پھر نیکسٹ ولوگ میں ملتی ہوں اور ایک نئے کنٹینڈ کو لے کے آتی ہوں اور مست والا گلو آ گیا ہے اپنا اور اپنے پریوائے کا ڈیسر خیال رکھنا ہے